تعلق نہیں رکھنا چاہتی ہیں کیا اس میں میرا شمار بھی ہوتا نکلنا چاہتی ہوں وہاں سے مارے سازادی کی کیا قیمت چکانا پڑے گی مجھے تب تک یہ آپ کے پاس میری امانت ہے کوئی بھی فیصلہ لینے کا صرف مجھے میں دعا سے نکاح کر رہا ہوں ڈراما سے یہ جانسار کی آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسنگ ہونے جا رہی ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ نوشیروہ کامیاب ہو ہی گیا ہے دعا کو پانے میں نوشیروہ جو کہ منع لیتا ہے دعا کو شادی کے لیے کہتا ہے دعا سے کہ کیا تم اس گندگی سے نکلنا نہیں چاہتی تو دعا کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے نکال لے کی کیا قیمت دینے پڑے گی تو نوشیروہ اسے کہتا ہے کہ تم اسے نکاح کرو گی یہ بات سنکے تو دعا بھی حیران ہو جاتی دوسری طرف زنیرہ جو کہ بہت زیادہ حیران ہوتی ہے کہ دعا کس طرح چلی گی نوشیروہ کے ساتھ وہ کہتی ہے اپنے ملازم سے مجھے لگتا ہے کہ نوشیروہ اور دعا ایک دوسر کو پہلے سے جانتے ہیں نہیں تو جو لڑکی ہماری چھوٹی سی بات ماننے کو تیار نہ تھی وہ کس طرح سے اتنی آرام سے چلی گی نوشیروہ کے ساتھ تو کہتا ہے اس کا ملازم کہ میں پتا کرواتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے تو زنیرہ بھی کہتی ہے کہ ہاں پتا تو کروانا پڑے گا ابھی یہ بات کر ہی رہے ہوتی ہے نوشیروہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور آ جاتا ہے اوپر سے اور کہتا ہے کسی کو کچھ جانے کی اور کچھ پتا کرنے کی ضرورت نہیں اور کہتا ہے زنیرہ سے کہ دعا کل تک آپ کے پاس مہمان ہے میری میں اور دعا کل نکاح کر رہے ہیں جس پر زنیرہ حیران ہوگا کہتی ہے کہ دیکھیں آپ نے سبس دعا کو باہر لے گا جارے کی قیمت دی تھی اور دعا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں جو رقم آپ نے دی تھی اس کی اکارڈنگ آپ کو دعا کو باہر جارے کی پرمیشن مل گئی تھی لیکن اب آپ زیادتی کر رہے ہیں جس پر نوشیروہ کہتا ہے دعا کے بدلے میں آپ کو مہمانگی رقم دوں گا لیکن یہ رقم دعا کی قیمت نہیں بلکہ دعا کے سر کا صدقہ ہے آپ سب کے لیے زنیرہ ایک پیسوں کی وجہ سے فیصل کی اور پھر جب وہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں میری مرضی کے بغیر یہ فیصلہ آپ لوگ نہیں کر سکتے تو جعفر بھی دکھا دیتا ہے زنیرہ کو گن جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتی ہے اور پھر مو مانگی قیمت تو مل ہی رہی ہوتی ہے تو زنیرہ کے پاس ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں وجہتا اور یوں تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں دعا اور نوشیروہ کی شادی کی مزید ہم دیکھیں گے کہ نوشیروہ کے باپ کو یہ بات کسی طرح پتہ چل جاتی ہے تو وہ فون کر کے کہتا ہے نوشیروہ سے کہ مجھ سے آج لازمی آ کر ملو تو نوشیروہ کہتا ہے کہ آج میں بیزی ہوں کل آ جاؤں گا تو وہ کہتے ہیں تمہارا کام کیا میرے حکم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو نوشیروہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ لگا ہی دے گا تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نوشیروہ کے باپ کیا واقعی میں جان گیا ہے کہ نوشیروہ اور دعاش نکاح کر رہے ہیں یا ہوگی کوئی اور بات کیا ہو جائے گا دعا اور نوشیروہ کا نکاح آسانی سے آپ کا اس وارے میں کیا خیال ہے کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کے لیے دیکھتے ہیں ریپورٹر پوائنٹ ملتے ہیں نیکس ریویو کے ساتھ تب تک اپنے ریپورٹر کو دیجئے ہیں اجازت اللہ حافظ ریپورٹر پوائنٹ